وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے عزاز میں دی جا رہی تھی جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشت پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور توفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے لہذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈی پر اتارا جا رہا ہے وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور گویا ہوا میں ایک جانا مانا عالمی متخصص ڈاکٹر ہوں میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے اور اب چاہتے ہیں کہ میں یہاں چودہ گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں کارکنوں میں سے ایک بولا جناب ڈاکٹر زیشان صاحب اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کے رائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیے یہاں سے گاڑی میں وہ مقام تین گھنٹے سے زیادہ دور نہیں اس نے ایک گاڑی کے رائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی موسلا دھار بارش اور جھکڑ آلے آئی اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکا تبھی یہ راہ میں ٹامک تویاں مارتے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا راستہ گم ہو گیا ہے ناؤمیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی اس توفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجا دیا آواز آئی جو کوئی بھی ہے اندر اجاؤ دروازہ کھلا ہے اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی اس نے کہا ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لو بڑھیا مسکرائی اور بولی بیٹا کون سا فون یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون لیکن تم بیٹھو سامنے چائے رکھی ہے پیالی میں ڈال کر پیو تھکن دور ہو جائے گی اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا کھالو تاکہ آگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آئے ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا جبکہ کہ بڑھیا نماز و دعا میں مشغول تھی اچانک بجلی کو نہ دی تو ان کی نظر پڑی اس بڑھیا کی جا نماز کی بغل میں ایک بچہ کنبل میں لپٹا پڑا ہے جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی ہے جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا میں آپ کے اس اخلاق اور لطف اکرم کا نہائیت ہی مشکور ہوں میرے لیے بھی دعا کیجئے آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی بڑھیا بولی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی ہے بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو ڈاکٹر نے پوچھا کون سی دعا بڑھیا بولی یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آدھ مواپڑا ہے میرا پوتا ہے نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موزی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے بڑا نامی گرامی نام بتایا تھا اس کا ہاں زی شان وہ اس کا اپریشن کر سکتا ہے لیکن میں بڑھیا کہا اس تک پہنچ سکتی ہوں لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے آنا کرے میری تو خیر ہے یہ بچہ رہ بچہ خار ہو جائے گا بس اب اللہ سے ہی امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا خدا کی قسم آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا آسمان پر بجلیاں کوندوا دے مجھے رستہ بھول لوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا آؤں خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے سبحان اللہ